اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بھی میں آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ اپیسوڈ میں میں نے مشرقی پاکستان سے واپسی کی بات کی تھی تو اکتوبر 1971 میں میری پلٹن جو ہے وہ بحری جہازوں کے ذریعے اور کچھ لوگ فضائی راستے سے پاکستان میں واپس آنا شروع ہو گئے اور اکتوبر کے آخر تک سب لوگ اپنی جگہ پہ پہنچ چکے تھے کہنے کی بات تو یہ ہے کہ ہم سے بہت سارے تھے آرتوں وہاں رکھوا لیا گئے تھے تاکہ وہ کام آئے ان کے لیکن کچھ سمال آمز جو ہیں وہ ہم ساتھ بھی لے آئے تھے اور بلکہ اگر سچ بولنوں تو یہ ہے کہ اتھیاروں کے بجائے ہم مالے گنیمت لے کے لاہور پہنچے تھے بہت سارے لوگوں نے سگودہ میں اور سائی وال اور بہت ساری جگہوں پہ مربع خریدے بہت سارے لوگوں نے لاہور میں جائدادیں بنائیں پلارٹ خریدے لیکن میں وہی اپنا لکڑی کا جو بقصہ تھا سکس بائی فور یا اس طرح وہ لے کے واپس آیا تھا اور اس کے علاوہ میں اپنا دل تو وہیں چھوڑایا تھا دھانچہ کسی نہ کس طرح واپس آ گیا اور پھر میرا ارادہ یہ ہی تھا کہ میں واپس جاؤں گا ہر صورت کیونکہ میں بھول نہیں سکتا تھا جب میں درائے راوی سے گزرتا جیلم سے گزرتا چناب سے یا اباسین سے تو مجھے گھنگا اور پدما کی یاد آتی اور پھر وہ دن بھی یاد آتا جب کسی کے ساتھ میں پدما کی لہروں پہ ایک بجرے پہ سفر کر رہا تھا اوپر سے بارش ہو رہی تھی اور ہم دونوں پہ چھینٹے پڑ رہے تھے بارش کے اوپر سے بھی پانی کے بھی اور ساتھ والے کیبن میں کسی نے شراطن وہ لطانگا وہ گانا لگا دیا کہ گھنگا میہ میں جب تک کہ پانی رہے تو بہرحال نہ تو میں اسے بھول سکتا تھا اور نہ ہی میں انتئیس خون علون شہدہ کو بھول سکتا تھا جن کو ہم نے جسور کی سازمین پہ دفن کیا میری پلٹن کے شہدہ اور نہ ہی میں انہیں بھول سکتا تھا جو فرسٹیس پنگال ریجمنٹ کے ڈیٹھ سو کے قریب شہید جنہیں جسور میں دفن کر دیا گیا میں انہیں بھی شہید کہہ رہا ہوں اور اپنوں کو بھی شہید کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی عبرو کھڑے ہو جائیں گے اس پہ لیکن یہ جنگ جمل اور جنگ صفین ہی تو تھی جس میں دونوں طرف سے بھائی آپس میں لڑے تھے مسلمان آپس میں لڑے تھے تو لہٰذا میں یہ کیسے کہوں کہ ایک طرف تو شہدہ تھے اور دوسری طرف خدا نہ ہستا کسی اور رتبے کے حمل لوگ تھے تو بہرحال میں انہیں کبھی بھی نہیں بھول سکتا تھا اور میں نے بتایا کہ میں تو اپنا جسم لے کر یہاں پہ آیا تھا بہرحال کوئی داس بارہ دن ہمیں ویس پاکستان میں جو سوگر اتھیار چل رہے تھے ان کی ٹریننگ دی گئی اور پھر ایک دن اچانک آڈرز ملے کہ ہم نے کسور محاذ پہ پہنچنا ہے تو سمان اٹھانے کے لیے کچھ گاڑیاں مل گئیں باقی ہم لوگوں پیدل جانا تھا اور کسور کنٹورنمنٹ سے جہاں پہ ہماری لائنز تھیں وہاں سے فیفٹی کلومیٹرز یا اس سے کچھ زیادہ ہی تھا تو وہ ہم نے کمر کر سی اور ہم پیدل چل پڑے کیونکہ پیدل فوج کے جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے مطابق اگر مائل چل رہے ہو آپ تو اچھی رفتار سے آپ چار میل فیگنٹا چلتے ہیں اور اسے کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو پانچ ساڑھے پانچ کلومیٹر بن جاتا ہے تو نتیجہ دن کو دس بارہ گھنٹے میں ہم کسور پہنچ گئے اور یہ جتنا سفر تھا اس میں راستے میں والٹن روڈ سے جب ہم گدرے ہیں تو اردگرد کوئی دکانے نہیں تھی اکا دکا کے سوا اور پھر اس کے بعد فیروسپور روڈ پہ تو کسور تک سواہ چاندہ ایک قسموں کے جن میں لولیانی بھی شامل تھا جہاں پہ سکھوں کی رانی جندہ نے انگریزوں کے سامنے اتھار ڈالے تھے آخری جنگ میں سواہ چاندہ ایک کانہ لولیانی اور پھر کسور یہ قسمیں موجود تھے راستے میں لیکن ہر طرف دونوں اطراف جنگل تھے درختوں کے زخیرے تھے اور سبززار تھا کھیت تھے ہریابل تھی خدا یا نہیں انہیں کون بلا کھا گئی اب میں جب گزرتا ہوں اس طرف سے اول تو گزرنے کو دل ہی نہیں کر چاہتا تو جب گزروں تو دیکھتا ہوں کہ سواہے کوٹھیوں کے پلازوں کے بنگلوں کے اور بازاروں کے کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ کیسی ترقی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے فطرق کو طلاق دے کے ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب شہر بڑے ہو جائیں مدینہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو روک دینا اور نئے شہر بسانا خدا بیڑا غرق کرے ان حکمرانوں کا اور ان ٹاؤن پلینلز کا جنہیں لہور کو قصور سے ملا دیا لہور کو شیخ پورا سے ملا دیا لہور کو مریدکے سے ملا دیا اور بیچ میں سے گرین بیلٹس جو تھیں جو جنگل ہونے چاہیے تھے جھیلے ہونے چاہیے تھیں وہ اب کہیں نظر نہیں آتی بہرحال ہم قصور پہنچ گئے اور قصور میں جہاں پہ آج کل قصور چھاؤنی ہے اس علاقے میں آپ نے تنبو ٹینٹ سوینٹس لگا لیے اور پھر آگے بارڈر پہ جو مورچے تھے ان کی مرمت شروع کر دی اور پتہ یہ چلا کہ انڈین آرمی گھراؤ کے لیے بڑھ رہی ہے مجھے یہ بھی حرانی ہوتی تھی کہ یہ وہ وقت تھا جب انڈین آرمی مشرقی پاہستان پہ بھی بڑھ رہی تھی تو مجھے یہ سمجھ نہ آئی کہ آخر میں دو پلٹنے تھیں انفنٹری کی پیدل فوج کی جنہیں وہاں سے نکالا گیا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جنرل ہیڈکوارٹرز میں یہ کیا پلاننگ تھی کہ دشمن تو آپ کے خلاف کنسٹریشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے بڑھ رہا ہے اور آپ مشرقی پاہستان میں جہاں فوج پہلے ہی بہت کام ہے تو آپ ایک بلٹن کو واپس بھیج رہے ہیں اس میں ظاہر ہے میری مشرقی پاہستان سے محبت کا تعلق نہیں ہے میں تو رہنا چاہتا تھا تو لیکن سوچنے والوں کو جی ایچ کیو میں تو سوچنا چاہیے تھا کہ طفان اومد رہا ہے اور ہم ایک انفنٹری بیٹالین کو جو تین سال سے وہاں پہ ہے اور بیٹل ہارڈنڈ ہے تو اس کو ہم کیوں واپس بدا رہے ہیں اینیوے ہماری قسمت میں تھا کہ ہم سولہ دسمبر کے سرنڈر سے بچ گئے اور ویس پاہستان کس ردوں پہ ہمیں جانے کا موقع ملا تو ہوا یہ کہ نومبر میں تو انڈینز نے ایس پاکستان میں مداخلت شروع کر دی تھی انڈین ٹروٹس نے مداخلت تو بہرحال اپریل میہ میں شروع ہوگی تھی جب انڈیا کے پرائم نیسٹر اور ایک بھلے پرائم نیسٹر مرارجی ڈسائی نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ ہم نے بیس ہزار اپنے کمانڈوز مشرقی پاکستان میں آخری جنگ سے پہلے ہی اندر گسیڑ دیئے تھے تو اس سیچویشن میں ہماری کتائی کہ ہم انفرنٹری یونٹس کو وہاں سے بھی نکال رہے تھے جو بعد میں ہمیں دوبارہ بھیجنا بھی پڑی تو اینیوے بلٹن میری بلٹن جو تھی اس کو سراد پہ مورچہ بندی مورچوں میں شامل داخل کر دیا گیا اور انہی دنوں میں مجھے پتہ چلا کہ ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے قصور کی جو قصور سے بارہ کلومیٹر انڈیا کے اندر جاتی ہے اور بارہ کلومیٹر انڈیا کے اندر جا کے تو اس کی ٹپ پہ ایک رومیو فورس کھڑی کی گئی ہے اور ایک ایسی پٹی جس کے تینوں طرف میں انڈیا ہے ایک طرف ستلج دریائے اور اس کے انڈ پہ ایک رومیو فورس جو ہے نا اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اب رومیو فورس کیا تھی کہ اس میں دو مجاہد کمپنیز تھیں جن میں ایک سو بیس کے قریب ایک کمپنی میں ہوتے ہیں دو سو چالیس یہ تھے اس کے بعد ستلج رینجلز کی ایک کمپنی تھی اس کو وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا وہ ایک سو تیس کے قریب تھے اور پچاس کے قریب میری پلٹن کے جوان جو ہیں انہیں بھی وہاں بھیج دیا گیا ساتھ ایک سبیدار صاحب وہاں پہ چلے گئے ان کے کمپنی کمانڈر کے طور پہ اور چونکہ آپسز کی کچھ کمی تھی تو لہٰذا ایک اور کمپنی بھی جو ہے وہ بھی ایک سبیدار کمانڈ کر رہے تھے تو میں بدستور بٹالین ایجوٹنٹ تھا جو کہ ڈسپلن کا اور ان معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جنگ میں بھی وہ بٹالین کمانڈر کی کمانڈ پوسٹ جو ہے اس کو منٹین کرتا ہے تو میں مشرقی پاہستان میں بھی مسلسل ایجوٹرینٹ رہا جنگ کے دنوں میں لیکن وہاں مجھے ازادی تھی کیونکہ کمپنی کمانڈرز جو ہیں وہ بارڈر پہ مختلف جگہوں پہ سو میل کے ریا میں پھیلے ہوئے تھے تو آگے انٹیریئر میں یا ان کمپنیوں کے پچھلے پچھلے اکب میں جب بھی ریبلز کی طرف سے یا انڈینز کی طرف سے کوئی مداخلت ہوتی تھی تو وہ تو آپ سٹیک کرنے کی قابل نہیں ہوتے تھے تو میں از ایجوٹرینٹ سی او کو مجبور کرتا تھا کہ یہاں پہ ہیڈ کوارٹلز میں جو سپائی ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو میں فوراں کاروائی کے لیے جاؤں گا کیونکہ یہ تو گوریلا وار تھی نا گوریلا وار میں تو وقت سب سے امپارٹنٹ ہوتا ہے تو مجھے بیشمار مواقع ملے اور باقی تمام آپسز کی نسبت اللہ کا شکر ہے کہ میرے بہت سارے ایکشنز جو ہیں مجھے موقع ملے تھوڑی سی نفری کے ساتھ لیکن اچھے اتھیاروں کے ساتھ اور بر وقت کسی مقام پہ پہنچ کے تو جو کاروائی کرتے ہیں اس میں کمجابی ملتی ہے تو اس کا انتیجہ ہے نکلا کہ میرے چار پانچ ملٹری آپریشنز جو تھے جو بہت تھوڑی فورس کے ساتھ کیے گئے لیکن مقابل میں سینکڑوں ہزاروں کے لوگ تھے مسلح تو میرے چار پانچ ایکشنز جو ہیں وہ بین القوامی میڈیا پہ بی بی سی وائس آف امریکہ واشنگٹن پوسٹ پاکستان ٹائمز اور اپنے تمام ہمارے ہمیں ہیڈ لائنز آتی رہی اب میرے لیے دوبارہ ایجوٹنٹ کی ڈیوٹی کرنا ناممکن تھا کیونکہ ویس پاکستان میں ایجوٹنٹ جو ہے اسے تو دفتر میں ہی بیٹھنا تھا کمانڈ پوسٹ میں زمین دوز کمانڈ پوسٹ میں بیٹھنا تھا وہاں پہ آپ نقشوں کی مارکنگ کرتے رہتے سارا دن وہاں پہ آپ ٹیلی فون سنتے رہتے اور وہاں پہ آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے رہتے اور آپ ایک کلیریکل جام کرتے جو کہ مجھے قطن پساند نہیں تھا حالانکہ فردر پرموشن کے لیے اب ٹو جنرل بلکہ آپ کہیں کہ سٹارپ آفسر اور سپیشلی انفنٹری بیٹھلین میں ایجوٹنٹ وہ پہلا قدم ہوتا ہے اس کے بعد برگیڈ میں آپ جاتے ہیں تو برگیڈ میجر اور اسی طرح ڈوین اور جی ایچکیو میں جا کے چیف آف دی جنرل سٹاف سٹاف آفسر ہوتا ہے آرمی چیف کا لیکن پہلا سٹیپ ایجوٹنٹ گئے تو میں نے سی او کو کہا جی میں اب آپ کے ساتھ یہاں پہ کام نہیں کروں گا تو انہوں نے کہا تو میں تو کرنا ہوگا یہ میٹنگ میں بات ہو رہی تھی دس بارہ آفسر بیٹھے تھے کہ نہیں فیصلہ تم تو نہیں کرو گے فیصلہ تو میں کروں گا میں نے کہا جی میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب ایجوٹنٹ کی ڈیوٹی نہیں کروں گا آپ مجھے فرنٹ پہ بھیجیں کسی بھی کمپنی میں اور خاص طور پہ میں سہجرہ جانا چاہتا ہوں سہجرہ وہی جگہ تھی جو بارہ کلومیٹر انڈیا کے اندر تھی انڈیا کا جو مشہور قصبہ کھیم کرن پینسٹھ کی لڑائی میں بھی ہم نے فتح کیا تھا تو یہ بارہ کلومیٹر اس کے بالکل پیچھے چلے آتے تھے بعد میں میں آپ کو اس کا نقشہ بھی دکھاؤں گا تو سی او ناراض ہوگے اس چیز پہ وہ مجھے پسند بھی بہت کرتے تھے بالکل اپنے بچوں کی طرح اور میرے کام سے بھی خوش تھے اور وہ جو میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ مجھے انگریز ہی نہیں آتی تھی اب میں نے انگلیش بہت اچھی سیکھ لی تھی بلکہ جتنی خطو کتابت آرمی ہیڈکوارٹر سے جہاں سے بھی ہوتی تھی وہ ڈرافٹنگ میں ہی کرتا تھا ظاہرہ سی او اس کو پھر نوک پلک سمارتے اس کی اور بعد میں تو میں نے انگلیش میں میری بوکس بھی آئیں اور یہاں تک کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ امریکنز اور برٹش بھی کام کر رہے تھے تو وہاں جب میں لیٹر لکھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تم آکسفورڈ کے پڑھے گئے ہوئے ہو کیمبرج کے تو میں انہیں بتایا کرتا تھا نہیں میں ٹارٹ سول کا پڑھا ہوگا تو وہ جو پی ایم اے میں انگلیش کی کمی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دور کر دی میری تو کوئی اس میں افٹ نہیں تھی تو اینیویے سی او نے کہا کہ آئیل ناٹ سپیر یو تم نہیں جا سکتے تمہیں ادھری رہو گے تو میں اٹھ کھڑا ہوگا کہ میں واک اوٹ کرنا گیا تھا اور آرمی میں واک اوٹ بٹائلین کمانڈر کی کانفنس سے کرنے کا مطلب تو سیدھا سادھا گردن دینے کا ہوتا ہے تو میں جب اٹھ کھڑا ہویا تو کرنل ہاس پڑے اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو کہا جتنے افسس بیٹھے ہوئے تھے ان کو کہا کہ میں اس کو اس لیے بارڈر پہ نہیں بھیج رہا کیونکہ مجھے دار ہے کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع کر دے گا یعنی وہ میرے پاس ریکارڈ کے والے سے بات کر رہے تھے کہ یہ بڑے انشیٹیو لیتا تھا اور بڑے ڈیش ڈرائیو کے ساتھ نکلتا تھا تو انہوں نے ہستے ہوئے کہا کہ یہ تو جی ایچ کیو انڈیاں دیلی اور پنڈی جی ایچ کیو سے پہلے یہ جنگ شروع کروا دے گا میں نے کہا جی آپ نے مجھ پہ یہ بڑا الزام لگایا اب میرے مطاعت جو ہیں دو صوبے دار وہ کمپنیاں کمانڈ کر رہے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں اور مجھے آپ غیر ذمہ دار سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے مجھے پلٹن سے ہی نکال دیں چھوٹی کر دیں میری تو ہیر سیکنڈ ان کمانڈ مجھے باہر لے گئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کرنل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا انہوں نے ریکویسٹ کی تو کرنل نے میں نے کہا میں سہجرے جانا چاہتا ہوں کرنل نے کہا کہ وہ بڑی خطرناک جگہ ہے اور یہ وہاں پہ مارا جائے گا تو یہ نہیں جا سکتا پھر فائنلی انہوں نے یہ کیا کہ چلو اچھا کورا ڈال لکھتے ہیں میجر زفر اور اس کے درمیان تو جس کا نام نکلایا تو میں نے میجر زفر سے کہا جی کہ یہ کورا تو جو بھی ڈالا جائے گا اس میں اگر آپ کا نام بھی نکلایا تو آپ نے میرا ہی بتانا ہے جا کے تو وہ مربان تھے انہوں نے کرنل صاحب کو جا کے کہا کہ افتاب کا نام لکھ لیا ہے سہجرہ کے لیے تو اب وہی جائے گا کرنل وز ویری کائنڈ اور بڑے انتہائی دیندار انسان تھے اور آخری دنوں میں تو وہ مشرقی پاکستان میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ یہ کسی طرح جنگ ختم ہو بڑے دل گرفتہ ہوا کرتے تھے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی سے کرنل نظیر ان کا نام تھا آپ فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو بخشے تو پھر یہ گیا کہ ایک شام مجھے جیپ دی گی کہ تم سہجرہ چلے جاؤ اور سہجرہ جو پوسٹ تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ چار سو کے قریب جوان تھے اور تین چار آپسز تھے ایک توپھانے کا کپتان تھا ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی تھا اور ایک کرنل صاحب تھے جو اس کو کمانڈ کر رہے تھے اور یہ کرنل صاحب وہ تھے جنہوں نے انیس سو پینسٹھ میں ان کی قیادت میں جوڑیاں کا ایک مضبوط مورچہ جو تھا وہ پاکستان کی ایک اچھی یونٹ چودہ پجاب نے وہ اس پہ قبضہ کیا تھا تو وہ رائٹر بھی تھے اور جنہل جو تھے ہمارے عبد المجید ملک وہ ان کے بڑے گیارے دوست تھے دونوں تھے بھی ایک ہی یونٹ سے رجمنٹ سے تو بہرحال میں وہاں پہنچا تارف وارہ ہوا اور شام کے رات کے کھانے کے بعد میں نے گائیڈ ساتھ لیا اور میں نے کہا میں ڈیفنس کو دیکھوں گا یہ نومبر کی اٹھائیس یا انتیس تاریخ تھی سیونٹی ون اور مشرقی پاکستان پہ انڈیا نے دو مقامات پہ حملہ کر دیا ہوئا تھا اگرچہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ابھی تک تو ڈیفنس جو ہے وہ ستلج کے ہائی بینکس پہ تھا اور بعض جگہوں پہ وہ تیس فٹ تک انچا تھا سنٹر میں ایک گاؤں تھا جس کا نام سہجرا تھا اور اس کے چاروں طرف مورچے بنائے گئے تھے اور مورچے بڑے تازہ تھے آگے ایک بند بنایا گیا تھا وہ بھی تازہ مٹی کا بنا ہوا تھا ابھی پختگی نہیں آئی تھی اس میں تو میں وہ ساری رات میں مختلف مورچوں میں گھومتا پھرا مجاہدوں سے طرف ہوا رینجرز سے ملا اور اپنے جو چالیس پچاس لوگ تھے پلٹن کے ان سے ملا اب اگلے تین چار دن میرا یہی معمول رہا کہ میں پوری رات مورچوں میں گھومتا تھا اور دن کو ناشتے کے بعد دو چار گھنڈے کے لیے نیند کرتا اور پھر مورچوں کی بہتری اور مضبوطی کے لیے تجابیس بھی سوچتا اور امپرویمنٹ کی کوشش بھی کرتا اب ہوا یہ وہاں ایک میری دلچسپی کا ایک اور مقام بھی تھا کہ اس فورس کے جو ڈاکٹر تھے ہم آرمی میں آرمو کہتے ہیں یونٹ کسی بھی انفرنٹری یونٹ کے ساتھ یا آرٹرلی کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اور سارا فرسٹ ایڈ کا اور ابتدائی طبیعی امداد کا ریجمنٹس بھی ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کو آرمو کہتے ہیں ریجمنٹل میڈیکل آفسر تو یہ کیپٹن انام تھے سلٹ کے رہنے والے تھے اور وہاں میرے لیے ایک تسکین کا باعث یہ بھی بنا کہ میں دن کو جس وقت بھی فارغ ہوتا میں ڈاکٹر کے آرمو میں چلا جاتا اس میں آفس میں چلا جاتا وہ بھی زمین دوست بن کر تھا اور ان سے مشرقی پاکستان کی باتیں ہوتی ہیں پھر ہم دونوں بی بی سی پہ یا بیرونی ریڈیوز پہ ہم وہ سننے کی کوشش کرتے کہ وہاں پہ سیچویشن کیا تھی تین دسمبر کو شام کو میرینجلز کی ایک بارڈر پوسٹ تھی ہمارے ڈیفینس کے اندر اس کے اوپر ایک ٹاور تھا ساٹھ ستر سیڑھیوں ملا تو میں اس ٹاور پہ گیا اور میں دشمن کی نکلور کو دیکھ رہا تھا بے نکلور سے کیونکہ سامنے ہمارا اپنا بان تھا اور اس کے آگے چار پانچ سو گاز چھوڑ کے تو ان کا ایک گاؤں تھا مبو کے مبو کے کے اردگیت بھی بہت بڑا بان تھا اس میں تو ڈبل سٹوری بنکز بنے ہوئے تھے پراپر پختہ ہم نے تو یہ بڑی دیر میں بعد میں یہ بنکز بنائے جو کہ آلموسٹ بڑے کمزور تھا دیفنس تھا یہ تو مجھے ایک اور تسلی بھی تھی تسلی کیا کہیں کہ میں اس کے خواہ بھی دیکھتا تھا کہ یہ جتنی زمین تھی آگے سہجرہ کے دیفنس کے سامنے رائٹ پہ لیفٹ پہ یہ فروزپورز دلے کی حدود تھی اور فروزپورز دلہ تھا جو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو اس میں پاکستان کا ڈپٹی کمیشنر کے آفس پہ پاکستان کا جھنڈا لے رہا گیا تھا وہ تو بانڈری کمیشن کو خدا گارت کرے اس کے ارکان کو اور اس کے جاج کو راڈ کلیف کو لارڈ کلیف کو انہوں نے بدماشی کی ورنہ گردازپور پہ بھی پاکستان کا جھنڈا لے رہا گیا تھا ڈی سی آفس پہ اور اس پہ بھی تو یہ ان کی بدماشی سے جس میں ہمارے لوگ بھی شامل تھے سارہ زفراللہ خان شامل تھا اور عیوب خان شامل تھا اور ایڈوینہ شامل تھی جو نیرو کی محبوبہ بھی بن گئی تھی تو ایڈوینہ کے زور لگانے پہ ماؤنٹ بیٹن نے ریڈ کلیف کو جو کہ انڈیا یوکے میں بڑا دیاندار جاج گنا جاتا تھا لیکن وہ اتنا بددیانت جاج ثابت ہوا کہ شاید یوکے تو یوکے پاکستان میں بھی کوئی اتنا بددیانت جاج نہیں ہوگا کمی تو نہیں ہے یہاں پہ لیکن ایسا کوئی نہیں ہوگا تو اس نے پندرہ گست کو فیروزپور سے بھی جھنڈا ترہا دیا اور گردازپور سے بھی جھنڈا ترہا دیا اور ہمارے لوگوں نے ایکسیپٹر لیا اس کو اب سامنے جتنا علاقہ تھا وہ فیروزپور کا علاقہ تھا اور میں تو یہ خواب دیکھتا تھا کہ ہمیں یہاں سے موقع ملے اور ہم فیروزپور کا جتنا زیادہ سے زیادہ علاقہ واپس ازاد کرواسیں کہ تو ہم کروائیں میری موٹیویشن تھی اور ہسٹری کا نالج تھا اور اس بہنصافی کے خلاف میرے اندر اتجاج تھا تو بہرحال ہوا یہ کہ میں اس ٹاور پہ چڑھا ہوا تھا تو اچانک پاکستان کی سم سے توپیں کھل گئیں اور یہ بڑا حیرانکن معاملہ تھا کہ انڈیا کی طرف سے تمام بلکل خاموشی تھی اور پاکستان کی طرف سے لمبے رینج والی توپیں جو ہمارے بہت پیچھے بی آر بی نیر سے بھی پیچھے لگی ہوئی تھی وہ کھل گئیں اور میں احران تھا کہ ہم پورے پاکستان میں پورے لہور کے فرنٹ پہ ہم سب سے آگے ہیں بارہ کلومیٹر بی آر بی سے آگے ہماری پوزیشن ہے اور ہمیں خبر نہیں ہے کہ یہ ہماری توپیں کھلنے کو ہیں یا کیا ہو رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ تو بعد میں میں تو ہر ٹاور ستر آیا اور اپنے مورچوں میں گھوما پھرا لوگوں کو ملا تو سلی دی کہ جانگ شروع ہو رہی ہے اور ہم انشاءاللہ اس جگہ کو ہولڈ کریں گے اور ہولڈ ہی نہیں کریں گے ہم آگے بھی جائیں گے تو میں جب واپس آیا کیونکہ کافی رات گزر چکی تھی نو دس بجے قریب میں واپس آیا تو مجھے پلٹن کے جو نئے ایجیٹنٹ تھے ان کا فون آیا انہوں کا مبارک ہو میں نے کہا کہ کس چیز کی مبارک دے رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے انڈیا پر حملہ کر دیا ہے اور میں نے کہا چیز آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہتا ہے سیکرٹ ہوتی ہیں نا چیزیں تو پہلے تم کو نہیں بتایا پہلے انڈیا کو بتایا کہ ہم عملہ کر رہے ہیں تو بارڈر پہ جتنی فوج موجود ہے ظاہرہ ہمیں نہیں بتایا تو ان کو بھی نہیں بتایا ہوگا دائیں والوں کو بھی نہیں بتایا ہوگا لیکن انڈیا کو پہلے سے بتا دیا کہ ہم فائر کر رہے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس سے بڑی ہماکت کسی اور جنرل یا جی ایچ کیوں نے نہیں کی ہوگی کہ آپ اس دشمن کو جو مشرقی پاکستان کے اردد کٹھا ہوا ہو گیا ہے چڑھائی کرنے کے لیے آپ اس کو موقع دے رہے ہیں مغربی پاکستان میں آپ توپوں کا فائر کر کے کہ وہ کھلم کھلا مشرقی پاکستان پر حملہ کر دے کیونکہ بائیس نومبر کو جو اس نے انکرشنز کی وہ تو انکرشنز تھی وہ کوئی ڈویین لے کے اندر نہیں گسا تھا وہ کوئی برگیڈ لے کے اندر نہیں گسا تھا وہ امپریشن ملا تھا کہ انڈیا نے مشرقی پاکستان میں گس گیا مطلب ہی آپ ایک پلٹون تھی ایک کمپنی تھی کیا تھی لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مغربی محاض پہ جتنی توپیں آپ کے پاس موجود تھیں آپ نے ان کے گولے پھینکنا شروع کر دیا انڈیا میں اور اس کے بعد کسی جگہ پہ کوئی اٹیک نہیں ہوا یہ کیسی پلاننگ تھی کیسی خوفناک ہماکت تھی کہ ایک جنگ جو رکی ہوئی ہے مشرقی پاکستان میں آپ انڈیا کو وہ موقع دے رہے ہیں کہ آپ نے توپیں کھول کے تو ہندوستان پہ ان کے الفاظ میں جھاریت کر دی اور اب ان کو موقع دیا کہ آپ مشرقی پاکستان پہ چڑھ دوڑیں تین دسمبر کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ جو میرا اپنا ایک دوست تھا انور کمال اور اسی طرح بی آر بی کے آگے ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ایک دو انڈیا کے گاؤں تھے جو وہ خالی کر گئے تھے یا ان میں ایک کا دکہ کو فائر مین بیٹھا ہوا تھا سنائپر بیٹھا ہوا تھا تاکہ پاکستانیوں کو ڈراتا رہے کہ یہاں پہ پوزیشن ہے لیکن چونکہ ان کا مرکزی دفاع جو ہے ان دونوں تینوں گاؤں کے پیچھے تھا کب میں تھا اور بہت بڑا بان تھا اور ایک بہت بڑی خندق انہوں نے کھو دیوئی تھی اس ڈیفینس کے آگے تو ہماری فوج نے یہ جو خالی پڑے گاؤں تھے وہ ایک دو قبضہ کر لیے اور ان پہ انعامات براہ بھی ملے لوگوں کو کہیں جائز ملا ہوگا کہیں اس لفظائی کے لیے دے دیا گیا ہوگا تو تین دسمبر کی جنگ جو ہم نے شروع کی وہ تو یہ تھی بھائی آپ نے انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب انڈیا مشرقی پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم اپنی سٹرائک فورس جو ریزر فورس ہے ہماری ہم اسے انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے تاکہ ادھر سے دباؤ ہٹ جائے لیکن آپ نے یہ دباؤ ڈالا اب انڈیا پہ کہ آپ نے سو پچاس توپوں کے گولے مار دیئے انڈیا میں اور اس کو موقع دیا ہے کہ ادھر حملہ کر دو میں سمجھتا ہوں یہ جو سازش تھی مشرقی پاکستان کے خلاف یہ توپ خانہ کی گولہ باری اسی کا حصہ تھی کوئی چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے اور کون چاہتا تھا یہ تو اب کیا کہیں گے اس کو محققین کا فیکٹ فائنڈنگ جو لوگ کرتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اس کو نکالیں کہ یہ کیا ہماکت تھی اور رات کو دس گیارہ بجے ایف ڈی ایلز پہ فاورڈ لائنز پہ جو ٹروپس ہیں ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم امرے ساتھ پہنچ رہے ہیں آپ کس کو بے فکر بنا رہے تھے کیوں آپ نے یہ افوائیں اڑائیں کہ ہم نے حملہ کر دیا ہے سٹائک فورس ہماری امرسار کے قریب پہنچ گئی ہے ہم ادھر جیسل میر کی طرف بڑھ رہے ہیں جبکہ آنگراؤنڈ کچھ بھی نہیں تھا تو دس اس پارٹ آف کانسپریسی آف گیٹنگ ریڈ آف ایس پاکستان اچھا یہ تو تین دسمبر کی بات تھی جو میں نے کی اب چار دسمبر کو کیا ہوا چار دسمبر نائنٹین سیونٹی وان جب پاکستان انڈیا پہ توپوں کا حملہ کر دیا ہے دنیا کی کسی تاریخ میں توپوں کا حملہ نہیں ہوا ہوگا توپوں کا حملہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پیدل فوج انفنٹری ٹینکس اندر یلگار کرتے ہیں پھر توپیں دشمن کا سر نیچہ کرتی ہیں دباتی ہیں اور پھر حملہ کیا جاتا ہے لیکن یہ دنیا کی تاریخ کا انوکھا حملہ تھا جس میں پاکستان کی توپوں نے انڈیا پہ حملہ کر دیا جس کے جواب میں انڈیا کی اسٹن کمانڈ نے روڑا کے انڈر کمانڈ مشرقی پاکستان پہ حملہ کر دیا کیا یہ سگنل تھا ان کے لیے کہ بھائی جب ہم توپوں سے حملہ کریں گے تو تم مشرقی پاکستان پہ چار دوڑنا اور ادھر چار پانچ سیکٹرز میں تم ڈوینس کے ساتھ اندر گز جانا اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس وقت کمانڈ جنرل آسم مسیر آسم صاحب کے پاس ہے اور وہ اس پہ انکوائری بٹھائیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا اس کے علاوہ اور بہت سارے شواہد ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ کتر کی جنگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ تھا مثلا بعد میں کہیں میں ذکر کروں گا کہ پاکستان ائر فورس کو کیوں بلکل فریز کر دیا گیا تھا پاکستان ائر فورس جس نے پینسٹ کی جنگ میں ہندوستان کی پوری فضاء پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمارے شجاہ ترین پائلٹ ایم ایم عالم نے ایک منٹ سے بھی کم عرصے میں ان کے پانچ جہاز زمین زمین بوس کر دیئے اور آگ میں بسم کر دیئے لیکن ایک ہتر کی لڑائی میں ہماری ائر فورس کہاں تھی ائر فورس استعمال نہ ہوئی اور توپوں سے حملہ کر دیا گیا تو پلیز اس کو انویسٹگیٹ کیا جائے اب چار تاریخ کو ایک اور مزے کی بات ہوتی ہے مزے کی بات کیا ہے ایک اور افسوسناک بات ہوتی ہے جو میں تو آج کہوں گا جب میں ہائنڈ سائٹ سے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی اسی کانسپریسی کا حصہ تھا چار تاریخ کو پیچھے ہمارے کچھ لوگوں نے ایک انڈین گشت جو ہے پٹرول اس کو گرفتار کر لیا اس میں تین لوگ تھے جو کہ پاکستانی ڈیفینسز کی سو بھول لینے نکلے ہوئے تھے تو وہ گرفتار ہو گئے اب دو ان میں سے گرفتار ہوئے ایک شاید بھاگ گیا اب دو گرفتار ہوئے ہیں ان کی انویسٹگیشن ہوئی ہے اور رات کو آٹھ بجے قریب ہمیں پتا چل گیا کہ انہوں نے کیا کھایا ان دونوں انڈین سولجرز نے بتایا کہ پانچ چھے کی رات کو ہم سیدرہ پہ حملہ کرنے والے ہیں یہ ان بلیویبل انفرمیشن تھی کہ انڈیا کے دو سپاہی لیول کو یہ پتا ہو کہ چھے پانچ چھے کی رات کو ہم نے سیدرہ پہ حملہ کرنا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اس طرف بھی ایسی لوگ تھے جیسے ہم تھے کیونکہ دونوں گورے کے ٹرینڈ کیے ہوئے تھے کوئی سلاف الدین کا سلمان علی شان کا یا خالد اور ساد کا ٹرینڈ جاپتا ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی یہ تو ہم تو سارے منٹ گمری کے اور سلم کے اور ان کے ٹرینڈ کی ہوئے لوگ تھے اور انفنٹری پلٹون ان بیٹل مسلسل دونوں جنگوں میں چلی تو چار تاریخ کو دو انڈین سپائی یہ بتا رہے ہیں کہ پانچ چھے کی رات کو ہم نے عملہ کرنا ہے اور ایک برگیڈ کا عملہ ہوگا اور انہوں نے ڈائریکشن کا بھی بتا دیا کہ ہم اس ٹارگٹ کو انڈین سائٹ سے لیفٹ سائٹ سے ہم داخل ہوں گے اور پیچھے جو آپ کا لمبا پیچھے خالی ایریہ ہے اس پہ ہم بلاکنگ پوزیشن لگائیں گے اب میرے لیول کا یا جنرل لیول کا یا کسی بھی لیول کا پاکستانی شاید تسلیم نہیں کرے گا اس کو کہ ایک سپائیوں سپائی کو کیسے یہ انفرمیشن ہو سکتی ہے لیکن وہ سپائی نقشہ مارنے والے لوگوں میں سے نقشہ مارک کرنے والے لوگوں میں سے تھے تو لہٰذا انہیں سارا سب کچھ خبر تھی اور اسی لیے انہیں بھیجا گیا تھا اب وہ یہ خبر انٹیلیجنس نے اس کو کچھان بین کی جیسے ہو سکتی تھی اور اس کے بعد جنرل عبد المجید ملت کو بھی بتائی گی جو کہ ڈویین کمانڈر تھے ہمارے الیون ڈویین کے جو کہ ڈیفینڈ کر رہا تھا لاہور کو اس مقام پہ کسور میں اور سب نے اس کو جھٹک دیا سب نے کہا کہ یہ غلط ہے یہ ہمیں ٹریک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے بھئی آپ کو ٹریک کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم حملہ حملہ کرنے لگے ہیں تو آپ کہاں سے ٹریک ہو رہے ہیں آپ کا فرض تو یہ تھا کہ آپ سیدرہ کی پوزیشن کو جس میں صرف مجاہد اور رینجز بٹھائی ہوئے تھے آپ اس میں انفینٹی بٹالین کی طرف سے بھی لوگ بھیج دیتے آپ اس میں چھ ساتھ ٹینک بھیج دیتے آپ توپیں اس کی ڈیریکٹ سپورٹ میں لگا دیتے اور جن راستوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا انہوں کہا تھا ستلج کی طرف سے اٹیک کریں گے تو بھائی آپ ستلج کی طرف سے ایک پوری بٹالین نہیں لگا سکتے دو پلٹونے لگا دیں ساٹھ ستر آدمی لگا دیں تاکہ ان کو ایمبوش کیا جائے اگر وہاں سے گزرتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور اس خبر کو ہنسی مزاق مڑا دیا گیا کیونکہ شام تو پچھلے ایڈ کورٹرز میں بلیک ڈاگ پہ گزرتی تھی تو شاید شام کے ان لمحات میں سرور آگئی لمحات میں کسی کو بتایا گیا جنرل کو یا بگیڈر کو تو انہوں نے اس کو میں ناب میں گھرک کر دیا ہو جیسے کس نے کہا تھا کہ این رکعے بے میں نہیں گھرک میں ناب شاید محمد شاہ رنگیلا نے کہا تھا کہ جب اس کو نادر شاہ شاہر نے کوئی پیغام بھیجا کہ میں دلی پہ آ رہا ہوں تو اس نے یا زاہرہ وہ نشے میں تھا اردگیت پریان پریوں کے گھیرے میں تھا تلاب پہ تو اس نے کہا کہ یہ رکعہ جو ہے اس کو اس جام میں ڈبو دو یہ بے میں نہیں ہے تو ہماری ہائی کمانڈ نے زاہرہ یہ خبر تو جی ایچ کیو میں پہنچ گیا ہوگی نا ہماری ہائی کمانڈ نے جان بوجھ کے اس کو اگنور کیا یہ کس کا جرم تھا جبکہ پانچ اور چھے تاریخ دسمبر کی رات کو ایک انڈین برگیڈ نے تین پلٹنوں کے ساتھ سو توپوں کے ساتھ سہجرہ پہ حملہ کر دیا اور با خدا میں رب زلجلال کو حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان انڈین کہتیوں نے آپ کو رات کے گیارہ بجے کا وقت بھی بتا دیا تھا کہ انڈین برگیڈ جو ہے رات کو گیارہ بجے آپ پہ حملہ کرے گا اب کون مجرم ہے جس نے سہجرہ کی پوزیشن کو مجاہد مجاہد تو کیا ہوتا ہے مجاہد اکسا تو ڈی ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں ڈی ایکٹیویٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے میں کہتی باری کر رہے ہیں اور سال میں مہینہ دو مہینہ ان کو رائیفل ٹریننگ دی جاتی ہے اور رائیفل ٹریننگ بھی کیا ہوتی تھی کسور والے ایریا میں میں نے دیکھا رائیفل ٹریننگ انہیں کرتے ہوئے اور کرواتے ہوئے تو جو ان کو رائیفل ٹریننگ کرواتے تھے وہ چونکہ سردیوں میں ہوتی تھی تو ان سے مرگابیاں شکار کروایا کرتے تھے اور جس مجاہد نے تین چار مرگابیاں ایک دن مار کے لے آیا تو بس اس کو اگلے باقی ٹریننگ ماف ہوگی تو ایک تو وہ مجاہد تھے پھر رات کو جب انڈیا کی توپوں نے سو توپیں لگائی تھی انہوں نے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ میں میجر جنرل سکھونت سنگھ اور میجر پرال ان دونوں کی کتابوں میں سے آپ کو بتا رہا ہوں میجر جنرل سکھونت سنگھ کی کتاب ہے واران ویسٹرن فرنٹ سکھونت سنگھ جو ہے اس وقت انڈیا کے جنرل ہیڈکوارٹرز میں ڈپٹی ایمو تھے ملٹری آپریشنز کے جو کمانڈر ہوتا ہے ڈی جی ایمو ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ڈپٹی ڈیریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے انہوں نے لکھا انہوں نے سیجرہ کی بیٹل پر لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً ہنڈرڈ گانز جو ہیں سیجرہ پر لگائی تھی اب یہ بہت بڑا ٹارگٹ نہیں تھا اور سو توپیں انہوں نے پہلے لگائیں اور گیارہ بجے یہ توپیں کھل گئیں رات کو اور توپیں تو ایک چیز ہے پوری ان کی کور جو تھی سامنے انڈین کور اس کا تمام توپ خانہ انہوں نے کنسٹریٹ کیا تھا اس پہ ایک طرف سے توپیں کھل لیں دوسری طرف سامنے جو ہمارا مبوکے کا جس کو ہم بھی مبوکے باندی یا سہجرہ باندی کہتے تھے سامنے انہوں نے مبوکے جو ان کا ڈیفینس والا باند تھا اس میں انہوں نے کم از کم بارہ ٹینک جو ہیں وہ ہالڈ آن پوزیشن میں لگائے ہوئے تھے اب ٹینک توپ کا گولہ دو آپ کو پھر بھی کوئی موقع دیتا ہے مثلا جب توپ پیچھے سے چلتی ہے نا دو چار میل پیچھے سے اس کا گولہ ہوا میں آتا ہے تو وسل بجاتے ہوئے آتا ہے اور جب وسل ختم ہو جائے جس جگہ تو سمجھیں گے اب وہ آپ کے سر پہ آگی رہا لیکن ٹینک کا گولہ جو ہے وہ اپنی توپ سے ٹینک کی توپ سے نکلتا ہے اور ویدن سیکنڈ جو ہے نا وہ آپ کے بانکر کے اوپر آگیرتا ہے تو پشلے دو ماہ یہ سیجرہ کہ مورچے ورچے بنتے رہے تھے اور ایک کچھا بان تھا کھیتوں سے مٹی کٹھی کر کے تو وہ ڈھیر لگائی گئی تھی اور اس پہ کوئی بارش بھی نہیں ہوئی تھی اور اسی میں مورچے بنائے گئے تھے اب ظاہرہ دن دہاڑے بھی مورچے بنتے تھے رات کو بھی بنتے تھے اور سامنے چھے سو گاز پہ آگے انڈینز ہیں تو وہ تو سارا دن وہ بندوقے لگائے رکھتے تھے اس پہ بندوقے نہیں دور بھی نہیں تو انہوں نے ایک ایک مورچہ پن پوائنٹ کیا ہوا تھا تو جو سامنے ٹینک لگے ہوئے تھے ان ٹینکوں نے ڈائریکٹ ان بانکروں کو ان مورچوں کو ہٹ کرنا شروع کر دیا اور جب یہ صورتحال بنی تو میں اپنی کمانڈ پوست سے نکلا ہے اور آگے چار سو لوگ مورچوں میں تھے اور ان کی کمانڈ صرف میرے پاس تھی کرنل صاحب اور دوسرے آفیسز اور توپھانے والا بھی سارے وہ گاؤں کے اندر ایک بابا بکھا یا کچھ اس طرح میں ان کتاب میں لکھا ہے اس کے گھر میں جو کہ زمین سے کچھ تیس چالیس فٹ انچائی پہ گھر بنا ہوا تھا تو اس کے گھر میں سرنگ لگا کے ایک کمانڈ پوست بنائی گئی تھی کمرے جتنی تھی جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس بنکر میں ساری کمانڈ تھی اور آگے مورچوں میں صرف میں تھا تو میں باہر نکل پڑا اب قدم قدم پہ گولہ گر رہا تھا اور اتنی مٹی اتنی دھوند تھی کہ کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا تھا بہرحال گرتا پڑتا میں جس طرف بھی گیا ہر مورچے میں گیا لوگوں کو سلی دی حوصلہ دیا فائر کا جواب دینے کو کہا کیونکہ مجاید اور رینجز جن کی یہ بیٹل رناکولیشن یعنی لڑائی کے میدان میں تو ان کو تجربہ ہی کوئی نہیں تھا ان کو پتہ ہی تھا توپ کا گولہ اور ٹینک کا گولہ کیسے گرتا ہے وہ تو مرگابیاں مارتے رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے ٹریننگ کے دوران کیونکہ قصور والے ایریے میں آپ جانتے ہیں مرگابی بہت آتی ہے پانی بہت زیادہ آگے ستلش دریاء بھی ہے تو میں ایک مورچے سے دوسرے دوسرے سے تیسرے میں بھاگتا پھرا پوری رات ٹیلی فون لائننگ سب کٹ گئیں شیلنگ اتنی ہیوی تھی کہ وائرل سیٹ جواب دے گئے اور انڈین جیمنگ بھی کر رہے تھے اور اپنے سیٹ پہ میں اکثر انڈین اپریٹرز کو اور ان کے آفسرز کو سن بھی سکتا تھا ہماری بات کہیں نہیں جا رہی تھی اور ایک اور مسیبت یہ تھی کہ کرال ٹرینچ کسی بھی دفعہ میں کرال ٹرینچ یعنی آپ ایک نالی سی کھوتے ہیں دو فٹ دھائی فٹ چوڑی اور تین فٹ گہری جس میں آپ کرال کر کے ایک مرچے سے دوسرے مرچے میں ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں اتھیار لے کے اور مومنٹ کر سکتے ہیں گولہ باری کے دوران یہ لیکن یہاں کچھ نہیں تھا سوائے ایک پوائنٹ کے اور پھر ہم نے کوئی بیس ایک جوان جو ہیں ڈیفینس سے آگے لیفٹ سائٹ پہ ہمارے میدیپور گاؤں تھا جب مسلمانوں کا گاؤں تھا پہلے بھی تو اس گاؤں کی طرف سے ٹینکوں کے آنے کا خدشہ تھا کیونکہ وہاں یہ رپورٹ تھی انٹیلیجنس کی اور دن کو حرکت بھی نظر آتی تھی تو ایک ٹیم ہم نے ادھر آگے لگائی تھی انٹی ٹینک ویپنز کے ساتھ تو میں بھاگتا دوڑتا ایک مورچے سے دوسرے سے دوسرے سے تیسرے میں ایک بڑے کمپنی ایڈکوارٹر میں جب میں پہنچا اور میں اندر داخل ہوا تو کسی نے مومبتی جلائی ہوئی تھی اندر دیکھا میں نے پندرہ بیس لوگ جو تھے وہ سار دیواروں سے لگے ہوئے بیٹھے تھی تو میں نے جو ان کا کمانڈر تھا اس سے پوچھا what the hell are you doing here تم تمہیں تو ادھر ہونا چیز تھے فاور پوست پہ تو اس نے کہا فاور پوٹ پہ سر ہم کیسے رہتے وہ کھلے بنکر تھے ٹرینچز تھے اور وہاں تو مشکل سے کیسے نکلی ہو تم سب میں کوئی زخمی ہے کوئی بھی نہیں تھا کوئی تم میں شہید ہوا نہیں تھا تو لیکن سر یہ مجبوری تھی ہم واپس آگے تو میں نے پھر ان کو جو مرکزی مرچے تھے ان میں تقسیم کر دیا کہ مزید سٹرینثن ہو جائے مرچے پھر ایک دلچسپ بات ہوئی لیفٹ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا بان تھا وہ بھی انڈیا نے بنایا گیا تھا لیکن انڈین نے اس پہ آکپائی نہیں کیا تھا کبھی بھی اس کو تو میں نے اس پہ دو دن مرچے بنوا دیئے تھے اور مجاہد اس میں بٹھا دیئے تھے ناک زخمی ہو گیا آہت زخمی ہوئے کھڑے تھے کھیت تھے اور ستلج کا کیا کہیں گے اس کو مطروق گزرگا تھی کہیں دس فٹ نیچے گرے اچانک گڑے میں کیونکہ اردگر تو اتنی مٹی تھی اور دھون تھی اور گولے گر رہے تھے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بچایا کہ میں تقریبا پوری رات اپنے بنکر سے باہر رہا اور دوڑتا رہا کبھی اس کو پکڑ کے مرچے میں بٹھاؤ کبھی وہ بھاگ رہا ہے اس کو پکڑ کے مرچے میں بٹھاؤ تو میں جب نیچے گیا چھوٹے بند پہ ایک لمحے کے لئے اس وقت کوئی سکون تھا تو میں بنکر کے اوپر جا کے کھڑا ہوا مرچے کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک مجاہد تھا اور اس میں رائیفل ایسے رکھی تھی انچی کر کے اور وہ بول رہا تھا جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو میں نے آگے بڑھ مارا اور کھینچ لی میں نے اوپر تو وہ بھی کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کہا تم کیا کر رہے ہو تو اس نے دونوں آت کھڑے کر دی اور اپنا نام نبر بتا دیا وہ شاید سمجھا تھا کہ کوئی انڈیان پہنچ گئے یہاں پہ تو میں نے اس کو تسلی دی میں نے کہ مجھے پچانتے بھی کم لوگ تھے کیونکہ تین چار دن تو ہوئے تھے مجھے آئے ہوئے وہاں پہ تو میں نے اسے بتایا کہ میں کیپٹن آفتاب ہوں تو میں نے کہ باہر نکلو اور میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا کسی مرچے میں بٹھاؤں گا بہتر مرچے میں جہاں تمہیں خوف ڈار نہیں آئے گا اچھا وہ باہر نکلا اور ایک دم دوڑ پڑا میں نے جب دوڑنے لگا تو میں نے اس کی کمیز پکڑ لی ملیشیے کی کمیز تھی میں نے وہ پکڑ لی لیکن وہ اتنی سپیڈ سے دوڑا اتنی طاقت سے دوڑا کہ ملیشیے اب یہ فورس ایسی تھی کہ رات کو بارہ بجے کمانڈ پوسٹ سے کرنل صاحب نے رینجز کے کمانڈر کو کہا بھئی تمہارے پاس بھی چھے توپے ہیں کمال کی بات یہ تھی کہ رینجز کے پاس چھے سکس پونڈر گنز تھی یہ سکس پونڈر گنز وہ تھیں جو چھوٹی توپیں تھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اور شاید میں نہیں جانتا لیکن فرس ورلڈ وار میں بھی شاید استعمال ہوئی ہوں تو وہ چھے ان کے پاس تھی تو کرنل ان کو کہا کہ بھئی فائر کرو تم ان توپوں کا چونکہ اتنے دیر میں دشمن کا فائر جو ہے اگلے مورچوں سے ہٹ کے پیچھے سنٹر میں آ گیا تھا پچھلے مورچوں پہ آ رہا تھا تو مطلب یہ تھا کہ اب اگلے مورچوں پہ فیزیکل حملہ کرنے کے لئے بڑھ رہے ہوں گے تو رینجر کے کمانڈر نے آپ جانتے ہیں کیا جواب دیا اس نے کہا سار ہم نے تو میں تو پچھلے اچھا یہ بات جب ہوئی تھی تو وائرلس رابطہ بہال ہو گیا تھا اور ملٹیپل کال چل رہی تھی تو اس میں میں بھی تھا تو میں نے اس کو کہا رینجر کو میں نے کہ ٹھیک توپیں چلانے کیلئے کیونکہ میں بندے ڈھونڈتا ہوں تو تم اٹھ کے فلانے مورچے میں چلے جاؤ کچھ تو کرو تم سنٹر میں دفاع کے ارام سے بیٹھے ہوگی اینیوی یہ ایک بڑا انکشاف تھا کہ ہمارے پاس سکس پونڈر چھے توپیں ہیں لیکن ہم ان کا فائر کرنا نہیں جانتے اچھا اتن دیر میں کیا ہوا کہ دشمن ظاہرت توپوں کا فائر جو ہے جس طرف سے اس نے حملہ کرنا ہو جوانوں نے آنا ہو چڑھائی کرنی دفاع کرنے والوں پہ تو وہ وہاں سے توپوں کا فائر اٹھا کے پیچھے لے جاتا ہے تاکہ اب اوپر چاڑھائیں تو ہوا یہ اب میں اس پہ روہ یا افسوس کروں یا کیا کہوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے ہوا یہ کہ جب دشمن نے اور دشمن اسی سائٹ سے آئے ستلج والی سائٹ سے جس سائٹ سے ان دو قیدیوں نے بتایا تھا اگر اس رات ہمارا جنرل بگیڈیر یا کرنل سو اپچاس آدمیوں کو وہاں پہ لگا دیتا تو یہ دشمن کی جتنی فورس تھی ان کے لیے گھرلو گارڈ بنا دیا جاتا گھرلو گارڈ تاریخ میں آپ جانتے ہیں مرٹوں کے جب جنگ ہوئی تھی تو مرٹے جنگ قتل ہوئے تھے بہت سارے سکھوں کا بھی ایک واقعہ ایسا مطلب مرگڑ بنا دیا جاتا ان کا لیکن نہیں نہیں کیا یہ اب ہوا یہ کہ جب وہ فائر اٹھا تو اتن دیر میں مورچوں سے لوگ نکل بھاگ رہے تھے جان بچانے کے لیے اور ساٹھ آدمی ہمارے جن میں مجاہد تھے اور رینجرز تھے اور ریگلر میرے دو یا تین قیدی ہوئے تھے یہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں اور پیچھے دشمن نے چونکہ سیجرہ کی طرف موں کر کے تو لائن اپ ہوا ہوا تھا اٹیک کرنے کے لیے تو یہ ساٹھ آدمی دوڑے ہیں اور ان کے اندر گز گئے جا کے اب انڈینز نے سمجھا کہ یہ ان پر سپائلنگ اٹیک ہو گیا سپائلنگ اٹیک ہوتا ہے جب دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے آپ صاف بددی کر چکے ہو اور اس پہ کوئی دشمن کاروائی کر جائے آپ پہ لیکن پھر اچانک انہیں پتہ لگا کہ یہ تو پاکستان آرمی کے لوگ نہیں یہ تو شلواروں کمیزوں والے اور رینجز ہیں پھر انہیں آگے پیچھے سے ان کو کٹھا کیا اور ساٹھ آدمی یہاں پہ قیدی ہو گئے تو دفاع یہ عالم تھا ہمارا اندر تو لیکن اس کے باوجود بہت سار ایریہ تھا جو جس میں ریگلر فورس کے بھی تھے مجاہد بھی تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے اپنی پوزیشن میں اور ایون گاؤں کے اندر ایک بہت بہادر میرے صوبہ دار تھے مرید حسین اور وہ ہر جنگ میں میرے ساتھ رہے تھے مشہوی پاکستان میں بھی اب بھی میں انہیں اپنے ساتھ لائیا تھا تو مرید حسین اور کیا کر رہے تھے انڈین تو انہوں نے کافی لوگ وہاں پہ مارے اور آگے پیچھے بھی انڈین کافی مرے اس طرح اب دیکھیں ہمیں جنگ سے پہلے ان کی پلیننگ کا پتہ لگ گیا تھا اب دشمن اتنا خوش نصیب تھا ہم تو خوش نظیب تھے لیکن ہمارے ہائی کمان نے لیے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو ساٹھ قیدی مل گئے اندر دفاع میں سے تو ظاہر ہے پھر آپ کے سامنے تو ہر چیز کھل گئی نا کہ اندر کیا ہو رہا ہے اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے بڑی اچھی tough fight دی اور اس tough fight کے نتیجے میں جنرل سکھ سنگھ کے بکول ان کے انڈیا کے دو commissioned officers captain majors یا شاید colonel بھی تھا کوئی وہ مارے گئے تھے اور ایک jceo یعنی صوبے دار قتل ہوا اور دس جوان مارے گئے اور چھبیس لوگ زخمی ہوئے اب ایک اور انڈیا نارمی کی ایک اور بات میں بتاؤں ویسے تو کہتے ہیں کہ جنگ میں سب سے بڑی casualty سچ کی ہوتی ہے اور یہ میں نے دیکھا کہ دونوں طرف ٹھیک تھا لیکن اس جنگ میں انڈیا کے بارے میں یہ زیادہ صحیح ثابت ہوا کہ جنرل سکھونت سنگھ نے اور مجر پروال نے اپنی کتاب میں دونوں نے لکھا یونٹ کا ایک جوان تھا اور چار دوسرے تھے مجاہد تھے اور ایک رینجر تھا میں ان کے نام ضرور بتانا چاہوں گا کیونکہ سب سے پہلے پچیس بلوچ کا تھا غلام رسول گجراتی پھر رینجر تھا محمد امان خان گیارہ ونگ ستلج رینجر پھر مجاہد چنن دین عددار اول مجاہد شاب دین اور مجاہد حاکم علی آخری دو جو ہیں ان کی تو میرے خیال میں ڈیڈ باڈیز بھی نہیں ملی تھی اور چنن دین جو ہے اس کے بارے میں میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مومن مجاہد کی شہادت کیا ہوتی ہے تو بہرحال یہ تو کرنل نے مجھے ایک میسج بھیجا کہ پیچھے سے ٹینک آ رہے ہیں انڈیا کے تو تم انٹی ٹینک ویپن لو اور ان کو پیچھے جا کے روکو تو میں پھر بھاگ دوڑ کی میں نے مختلف مورچوں میں بھاگا اب صرف توپانے کا فائر ہی نہیں آ رہا تھا بلکہ سمال آمز کا مشین گرنوں کا فائر بھی سامنے سے انڈیا بان سے بھی مشین گرنے چل رہی تھی اور ادھر اپنے لوگ بھی جو ریگلر ریگلر تھے وہ اندہ دون فائرنگ کر رہے تھے اور جس جہاں پہ میں تھا وہ ہر طرف سے شان شان گولیاں گزر رہی تھی بہت سارے مورچے خالی میں نے دیکھے پھر ایک مورچے میں مجھے وہ انٹی ٹینک رائیفل مل گی جو آپ نے دیکھا جیپ پہ بڑی سی توپ سوار ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تین چار لوگ ہوتے ہیں جو اس کی ٹیم ہوتی ہے انہیں میں نے کہا فورا نکلو اور گاؤں کے پیچھے فلانی جگہ پہ جا کے پوزیشن لو میں ایک دو اور انٹی دوالے بانکر بھی خالی پڑے ہیں پھر میں بھی بھاگا اور پھر ہم نے جیپ کو پندرہ بیس منٹ لگا کے چونکہ کھیت تھے اور انچے نیچے تھے کھڑے تھے تو جیپ سٹارٹ کی اور گن اس پہ لوڈ کر کے تو نیچے پہنچے اور جب میں دکے لگا رہا تھا تو آپ پانچ چھے دسمبر کی رات کو صبح تین چار بجے کتنی سردی ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور ستلج کے بیلے میں تو اتنی میرا بلکل بدن پسینے سے بھر گیا کیونکہ ساری رات بھی میں بھاگتا رہا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ اور پھر جیپ کو دھکا بھی لگانا پڑا تو میں نے جرسی جو تھی وہ اتار کے پھینک دی میں نے کہ صبح اٹھا لیں گے اور بٹن آگے سے سارے کھول دیئے تو خیر نیچے جیپ پہنچی میں اور پانچ داس لوگ کٹھے کیے دو ایک راکٹ لانچر ملے مجھے جو واضح آ رہی تھی اور ٹینک رات کو جب چلتا ہے بڑی بھیانہ کے واضح آتی ہے خاص طور پر جب آپ پتہ ہو کہ دشمن کا ٹینک آ رہا ہے اور یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ کے سر پہ آگیا ہو سکتا وہ ایک میل دور ہو آپ سے ساتھ وہ فائرنگ بھی کر رہے ہیں تو ایک کھڑا سا تھا گاؤں کے پیچھے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا طلاب تھا اور طلاب پہ ایک مندر بھی تھا چھوٹا سا مندر تھا ظاہر ہے اس گاؤں میں ہندو سکھ بھی تھے یا گردوارہ ہوگا چھوٹا سا گردوارہ بھی تھا تو جس جگہ پہ ہم نے کمانڈ پوس بنائی اس کے ساتھ ایک سکھ میجسٹریٹ تھے درجہ تیس کے ان کی ویلی بھی تھی اس میں ہم نے گولہ برود رکھا ہوا تھا تو اب بندازہ لگائیں کہ چاروں طرف فائرنگ ہو رہی ہے اسمان سے بھی فائر برس رہا ہے اور میں ساری رات بھاگ بھاگ کے اتنا تھگ گیا تھا کہ میں اس کھڑے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی میں نے اور میں سو گیا ایک سپائی تھا بڑا بہادر دلیر سپائی افسر اس نے کہیں سے کمبل اٹھایا اور میرے اوپر ڈال دیا ظاہرہ میں اور گرم ہو گیا تو مجھے میں نے کہا کیا ہوا تو کہیں لے سر وہ کرنل صاحب اور میجر صاحب اور کپتان صاحب اور صبیدار صاحب اور فلانے صاحب وہ تو سارے نکل گئے ہیں دفاع سے آپ ادھر کیا بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں تو میں نے تو آئی کمبل کو ایسے اٹھا کے پھینکا اور میں نے اسے انگلیش سلینگ میں اس سے مخاطب ہوا تم پاگل ہو گئے ہو تم شیل شاک ہو گئے ہو کرنل کیسے جا سکتا ہے اب ہی مجھے انہوں کہا کہ ٹینک آ رہے ہیں تو ان کو روکو کہتا نہیں صاحب وہ تو نکل گئے تو مجھے پھر بھی یقین نہیں آیا میں نے چلو کمانڈ پوسٹ میں چلتے ہیں تو میں اس کو ساتھ لے کے کمانڈ پوسٹ دوڑ کے تو کافی ہائٹ پہ تھی ادھر اوپر چڑھے کمانڈ پوسٹ نیچے اترے ہیں جب سیڈیوں سے تو ایک طرف اتھیار پڑے ہیں دوسری طرف وائرلس ایٹ میں گھر 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 اور شاید انڈیان بول رہے ہیں اور دوسری طرف نقشہ پڑا ہوئے پورا جس میں صرف سیجرہ کی مارکنگ نہیں ہے بلکہ رائٹ لیفٹ پہ دس بیس میل رائٹ پہ دس لیفٹ پہ جو یونٹیں ڈپلائیڈ ہیں ان کی مارکنگ بھی ہوئی ہے اور نقشہ پڑا ہوئے تو نقشہ تو میں نے اس کو کہا کہ اٹھا لو اور میں بھاگتا ہوں گا باہر نکلا اور میں نے اسے بھی ساتھ لیا اور ایک دو اور جوان بھی میرے ساتھ ہو گئے تو میں نے کہا کس طرف گئے اس نے بتایا کہ یہ جو پایا ہے پاک ڈنڈی جس کو کہتے ہیں کیتوں کے درمیان وہ اس طرف نکلے ہیں تو ہم نے ان کا پیچھا کیا ان دنوں میں دسمبر میں آپ جانتے ہیں کماد کی فصل ہوتی ہے لیکن اتنی اتنی ہوگی فل بلوم پہ نہیں تھی دونوں درف کماد تھا سہجرہ کی زمین بڑی درخیص تھی کیونکہ دریاک کا بلہ تھا تو جب ہم دوڑے ہیں پیچھے تو کافی دور پیچھے جا کے تو آگے میں نے دیکھا تو وہ پورا گروہ جو ہے نا تیز تیز آگے جا رہا ہے تو میں نے شاؤٹ کیا کہ رک جاؤں اچھا کسی نے شاؤٹ کیا کہ وہ سکھڑے آگے جے حالانکہ سکھ بٹیلین نہیں تھی ہم پہ حملہ ور ہمارے اوپر مہار یونٹ نے حملہ کیا تھا مرٹے تھے اور گورکے تھے تو کسی نے کہا کہ دشمن آگیا تو کچھ لوگوں نے کماد میں دائیں طرف چلانگ مار دی کچھ نے بائیں طرف چلانگ مار دی اب صبح کی روشنی تھی یہ تو کرنل صاحب اور جتنے آپسز تھے سارے وہ درنان میں کھڑے ہو گئے تو کرنل نے مجھے دیکھتے ہو کہ اچھا اچھا افتاب تم بھی آگے ہو چلو اچھا ہے شکر اللہ کا تم بھی آگے ہو میں نے کہا جی آپ کدھر جا رہے ہیں کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے تو ویڈرال کا آرڈر کر دیا ہے میں نے کہا کس کو آرڈر کیا آپ نے اے میں نے سب کو کیا ہے میں نے کہا سب کو کیا ہے مجھے تو آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کہا کہ ٹینک آ رہے ہیں اور ٹینکوں کو روکو اور میں نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہاں پہ تو آپ خموشی سے نکل آئیں تو ویڈرال کا آرڈر کس کو دیا آپ نے پاسپائی کا آرڈر کس کو دیا تو وہ نے کہا چلو 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 اب میں نے حکم دے دیا تو میں نے میرے پاس سب مشین گن تھی سٹین گن تھی انفیکٹ میں نے وہ سٹین گن سیدھی کر لی تو میں نے کہا سر اس میں آٹھ دس گولیاں ہیں اگر آپ واپس نہ مڑے تو جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے وہ چھے فٹ قد کاٹ کے بڑے جسیم انسان تھے وہ میرے پیچھے آگے انہوں نے مجھے کلابہ مار لیا انہوں نے کہا خدا کے لیے فائر مات کرنا ٹرگر سے آتھ اٹھاؤ اور جو تم کہتے ہو ہم کرتے ہیں تو میں نے پھر اس سارے ٹولے کو جو دس بارہ لوگ تھے جن میں سینئر ترین لوگ بھی تھے کمانڈر فورس کمانڈر تھے ٹو ای سی تھے اور دوسرے لوگ تھے میں نے ان کو کہا چلیں اور ناؤ ڈبل اپ اب ظاہر ہے میں ایک مختلف مود میں تھا تو میں نے ان پہ شعوٹ کیا کہ اب بھاگو آپ ڈیفینس کی طرف یہ سارے بھاگے اور ان کو لے کے تو میں دوبارہ سہدرہ گاؤں میں پہنچ گیا اب وہاں جا کے میں نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے دشمن نے کچھ جگہوں پہ قبضہ کر لیا ہے فرنٹ پہ رینجز کی بی او پی بھی اس کے قبضے میں آگی لیکن گاؤں پورے کا پورا ہمارے پاس ہیں اور گاؤں کے بعد سڑکوں گلیوں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں آگے سے لیفٹ سائٹ پہ جتنا مورچے ہیں ان میں سے جوانوں کو پیچھے بیچتا ہوں آپ ان گاؤں میں ان گھروں میں ان کی گھروں کی دیواروں میں سراخ کریں اور وہاں مشین گنھیں اور بندکے لگا کے مقابلہ کریں صبح ہو رہی ہے اور گاؤں سب سے انچی جگہ پہ ہیں گاؤں تیس چالیس فٹ انچی جگہ پہ ہیں اور ہم ان انڈینز کو صبح کی روشنی میں ایک ایک کو چن چن کے ماریں گے کیونکہ انہوں نے نیچے سے اوپر آنا ہے ہم اوپر آئی گراؤنڈ پہ ہیں تو میں نے ان کو اس طرح چھوڑا اور پھر میں بھاگا لیفٹ سائٹ پہ جہاں پہ میں پہلے بھی گھومتا پھرتا رہا تھا ساری رات تو ادھر سے میں نے ہر مورچے سے کسی سے دو بندے ملے کسی سے چار کسی سے پانچ کسی سے اکیلا کو مورچہ خالی تھا ان سب کو میں نے پیچھے بیچا کہ ڈبل اپ اور بٹالین کمانڈ پوسٹ کے اریا میں پہنچو اب ان میں سے کچھ تو پہنچ گئے ادھر باقیوں نے اسی میں فلاہ اور بہتری سمجھی کہ بی آر بی کی طرف بھاگو شب میں تو کافی دیر لگائی میں نے صبح کی روشنی ہو چکی تھی اس وقت تو میں اس وقت واپس آیا اور میں گاؤں کے اندر سے ہو کے واپس آیا جو جس طرف دشمن نے قبضہ کیا اس طرف سے میں گاؤں کے اندر آیا اور صبح دار مرید حسین کو میں نے ساتھ لیا جو میں نے بتایا آپ کو بڑے بہادر آدمی تھے اور یہ میرا وہ صبح دار بہادر ہے جو بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ جنگ میں شہید ہوئے تھے تو مرید صاحب کو لیا میں نے ساتھ اور میں نے کہا اوپر دیکھتا ہوں بی او پی اور اس ایریے میں دشمن نے کس کس جگہ پہ قبضہ کیا ہو گیا ہے تاکہ ہم جتنے میں نے داس بیس تیس آدمی لیا ہے کٹے کیا ہے ہم ان سب کو لے کے آکے ان پہ سپائل ان پہ اٹیک کرے ہم اور مرید صاحب اور میں نے جا کے ادھر ریکی کی دیکھا تو ظاہرہ وہ انڈین ٹروپس جو ہیں کوئی گینتی بیلچا چلا رہا تھا کوئی مورچوں میں گرنیڈ پھینک رہے تھے کلیڈنس کر رہے تھے تو ایک بہترین ٹارگٹ تھا اگر وہ بے شک ایک پورا برگیڈ سٹرنٹھ تھی دو یونٹیں آگے تھیں ایک پیچھے تھی اور حملہ انہوں نے کیا تھا اور وہ ادھر ابجیکٹو انہوں نے لے بھی لیا تھا مرال ہائی ہوگا ان کا لیکن اس کے باوجود جنگ کی فٹیغ تھی ان پہ اور مجھے یقین تھا کہ اگر میں بیس تیس آدمی مجھے پیچھے سے گاؤں سے مل گئے اور میں ان پہ چڑھ دوڑوں گا اور ان کو بالکل ہم پیچھے دکھیل دیں گے اپنے مورچوں سے باہر نکال دیں گے اور باہر نہ بھی نکال سکے تو بہت زیادہ ان میں سے مارے جائیں گے بشاہ کہ ہم بھی مارے جائیں تو مرید صاحب اور میں واپس پہنچے تو راستے میں ڈاکٹر کی کمانڈ پوسٹ تھی یعنی ڈاکٹر کا ریپی تھا رجمنٹل ایڈ پوسٹ وہ بہت بڑا بنکر تھا تو مجھے خیال آئے میں نے کہا ڈاکٹر کو نکالا جائے تو میں نے جب واز ماری تو ادھر بھی وہی کنڈیشن تھی ڈاکٹر بھی ٹیبل کے نیچے پوزیشن لیے ہوئے تھے اور میں نے جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے تو وہی سمجھا کہ انڈینز پہنچ گئے ہیں بہرحال میں نے تو سلی دے کے باہر نکالا اور ڈاکٹر نے باہر نکلتے ساتھ ہی بھاگنا شروع کر دیا اور ڈیتھ 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 کہہ رہے تھے وہ اور اسی طرح بھاگتے بھاگتے ہو جو گاؤں کی گلیوں میں سنٹر میں نالی ہوتی کیچڑ والی وہ اس میں گرے سارا کیچڑ لگ گیا اینیوی ڈاکٹر کا کام لڑنا تو نہیں تھا وہ بڑے اچھے آدمی تھے وہ ادروائی سے تو میں جب واپس پہنچا تو وہاں پہ صرف آٹھ داس لوگوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور کرنل جو ہیں وائرلس ایٹ پہ جنرل عبد المجید ملک سے بات کر رہے تھے عبد المجید ملک کی آواز تو لاکھوں میں ایک پچانی جا سکتی ہے جس نے بھی ان کو دیکھا ہے یا سنا ہے بڑی ان کی کھردری سی اور دھیاتی سی اور پینڈو سی آواز تھی رینکس سے آئے تھے اور ایس ایس جی میں بھی رہے اور بڑی اچھی شورت تھی لیکن اس جنگ میں جو کچھ میں نے ان کا دیکھا وہ بڑا افسوسناک تھا تو کرنل ان کو کہہ رہے ہیں کہ سر میری فورس ساری ختم ہو گئی ہے اور دشمندہ ہاتھ طرف قبضہ ہو گیا تو میرے لیے کیا حکم ہے جنرل مجید ملک شاید گنودگی کے عالم میں تھے یا ابھی تک وہ بلیک ڈاگ کا ہینگ آور تھا تو آگے سے وہ اسی خمار الود آواز میں انہوں نے جواب دیا اور ایک گلانی اور تو بادشاہ ہے تو سیجردہ بادشاہ ہے اور تیرا فیصلہ میرا فیصلہ ہوئے گا جو مرضی فیصلہ کر یعنی انہوں نے بات ادھر ہی ختم کر دی کہ سیجرہ گاؤں اور اس کے پیچھے اور دریا کے پار اور اور آر بارہ گاؤں تھے ہمارے تو جنرل صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ تم بادشاہ ہو تم جو فیصلہ کرو اور نکلا ہو ادھر سے جان بچا کے اب جنرل نے مجھے کہا کہ آپ بتاؤ میں نے کہی ٹھیک ہے اب جنرل نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو آپ جائیں میں تو نہیں جاؤں گا تو کرنل نے کہا نہیں آپ گاڑیوں پہ جائیں گے تو ایک گاز ڈاج ٹرک تھا ان کے پاس اور ایک جیپ تھی ایک کیا نام تھا نہیں ٹرک تو نہیں لے گے ایک وہ جو توپھانے کا افسر تھا اس کے پاس ایک جیپ تھی ایک جیپ کرنل صاحب کی اپنی تھی وہ ان جیپوں میں بیٹھے اور ایک شاید ایک چھوٹا ٹرک بھی تھا اور وہ جب پندرہ بیس لوگ تھے وہ سارے گاڑییں میں سوار ہو گئے اور مجھے کرنل نے کہا کہ ابھی بھی موقع ہے تم آ جاؤ میں نے کہا جی میں نہیں جا سکتا تو میجرز ٹو ای سی نے مجھے بازو سے پکٹ کے دکیر لا کہ آؤ بیٹھو میں نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا تو انہوں نے کہا یہاں آپ رہ گیا گیا جس کے لیے میں نے کہا یہاں سب کچھ ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں قرآن شریف پڑھا ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں ہماری ماں و بہنوں کے دپٹے اور پوچھنیاں اور ان کے لباس پڑھے ہوئے ہیں تو آپ کیسے اس سب کو بھول ان سب چیزوں کو بھول سکتے ہیں ہیر وہ چلے گئے اور میں نے آپ پھر سوچا کہ چند ایک مورچے تو ابھی بھی رہتے تھے میں جاتا ہوں اور ان سے جو جوان ملتا ہے لے کے تو آخری بار میں جو بھی انڈین سامنے آیا گاؤں میں چلا جاؤں گا اور گاؤں میں چھت پہ چڑھ کے تو ہم ان کو ماریں گے کیونکہ اب تو سارے سامنے پھر رہے ہیں لیکن ہوا یہ کہ میں نے جو چار پانچ لوگ ملے مجھے ان میں ایک سبیدار بھی تھے اور وہ سبیدار وہی تھے جو شیلنگ شروع ہوتے ہی فاورڈ پوزیشن سے بغیر میری جازت کے پیچھے آگئے تھے تو وہ ملے ہاں بلکہ وہ نہیں میں اپنی کمانڈ پوز میں گیا اور آپ تصور کریں کہ اپنی کمانڈ پوز جو میری کپتان کی تھی میں اس میں پوری رات صرف ایک دفعہ واپس گیا ہوں اور جب میں کمانڈ پوز میں پہنچا تو وہاں پہ اندر ساؤتیسٹ ایشیا سے گانے لگے ہوئے تھے صبح کے کسی پروگرام میں میں اندر پہنچ کے تم لوگوں ہوں گالیاں والیاں دیں کہ تم گانے سن رہے ہو باہر تم پتہ کیا ہوا تو وہ مجھے پوچھتے ہیں کیا ہوا میں نے کہا باہر نکلو پھر دیکھو تو ظاہرہ باہر تو سارا کچھ کھو چکا تھا میں نے ان کو کہا کہ فلانی جوا پہ پہنچو تو پھر میرا دل یہ بھی تھا کہ چھ مہاں کا اندر اسلا گولہ برود پڑا ہوئا ہے راشن پڑا ہوئا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر مجھے کہیں سے کوئی ماچس مل جائے نہ ملی تو میں گولہ برود میں سٹین گان سے فائر کروں گا اور میں اس گاؤں کو آگ لگا دوں کہ ان کے قبضے میں کچھ نہ آئے لیکن جب میں واپس آیا تو وہ سویدار صاحب بھی غائب تھے اور وہ دوسرا بھی غائب تھا اب میں سٹین گان لیے ایک ٹیکری پہ لیٹ گیا پوزیشن لے کے میں نے کہا کہ قریب آئے گا تو پانچ سات گولیاں جو اس میں ہیں میں ماروں گا اور ساتھ خود بھی مار جاؤں گا لیکن اتنے وقت میں چونکہ صبح ہو چکی تھی سورج جو در سے نکل رہا تھا نکل آیا تھا تو ہماری طرف سے دو میراج آئے ہیں اور ہمارے اتنا نیچے تھے کہ مجھے لگا کہ پائلٹ کی اور میری آنکھیں بھی دو چار ہو گئی حالانکہ اس سپیڈ میں یہ ممکن نہیں ہوتا لیکن بالکل مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ میں اس کا ہیلمٹ اور اس کا چیرہ ابھی بھی مجھے یاد ہے وہ میرے سر کے اوپر سے گدرے ہیں اور انہوں نے انڈین پوزیشن پہ جو اب انڈین پوزیشن ہوگی تو تو امام تو فرار ہو گئے تھے وہاں سے تو اس پہ انہوں نے بامبنگ کی سٹریفنگ کی اور پھر چکر کاٹ کے واپس چلے گئے شاید یہ آخری سلام تھا سجرہ کو تو اینیوے میں نے جو دو چار فائر ہو سکتے تھے وہ کیے اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں تھا گولی نہیں تھی پھر میں نے سوچا کہ واپس چلتا ہوں تو کرنل نے مجھے کہا تھا کہ ہم پیچھے متبادل پوزیشن ہے اس پہ پوزیشن لیں گے مرچے بنے ہوئے تھے چار پانچ چھے کلومیٹر پیچھے تو جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بھی کچھ نہیں تھا اور انڈینز نے بلاکنگ پوزیشن بھی کوئی نہیں لگائی ہوئی تھی یہ ان کی نالیک کی تھی ورنہ تین چار سو لوگ سارے گرفتار ہو جاتے کرنل بھی پکڑے جاتے میں بھی پکڑا جاتا تو کوئی بلاکنگ پوزیشن بھی نہیں تھی لیکن اس وقت ائر برسٹ ہو رہے تھے سر پہ گولے پھٹ رہے تھے ائر برسٹ ہوتا ہے جسے فضاء میں گولے کو پھاڑتے ہیں تو پوری زمین پہ لیکن جانے میں کیسے بچ گیا تو میں پچھلے متبادل پوزیشن پہ پہنچا تو وہ بھی خالی تھی پھر پچھلے پیر میں پہنچا ادھر میری پلٹن میں یہ بتا دیا گیا تھا جنرل مجید ملک نے تازیت کی کرنل سے کہ بھئی یہ تمہارا افتاب جو تھا وہ بڑا بادرہ افسر تھا تو مجھے ہمیں کچھ مجاہدوں نے بتایا ہے کہ انڈینز نے اس کو گھیر لیا تھا اور گھیر کے تو اس کو گولی مار دی تھی تو ہر شام کو جب میں پہنچا تو واضح ہوگا کہ تازیت کی بجائے کپتان واپس آ گیا پندرہ بیس دن بعد میں نے انیشیٹ کیا میں نے لیٹرز لکھے بگیر ایڈکوارٹر کو ڈیو ایڈکوارٹر کو میں نے کہا جی اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا تو اس میں تین چار سو اتھیارز آئے ہوئے تھے لوگ اپنی رائفلیں مشین گنیں چھوڑ کے بھاگ آئے رینجز نے وہ ساری ساری سکس پونڈر گنز وہاں پہ چھوڑ دی اپنے اتھیار پھینک آئے جو بھی چیز بھاری لگی اتار کے انہوں نے پھینک دی اور ایک مجاہد کا تو بڑا مزہد کا واقعہ ہے کہ وہ جب پیچھے پہنچا تو اس کے پاس ہکا تھا اور وہ مشین گن چلاتا تھا وہ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ چلیا اوہ توں ہے اوہ کل ہے کہ آگئے ہیں اس نے کہا جی ہاں ٹیڈ خالی سی پیٹ خالی تھا ناشتہ واشتہ تو ملا کوئی نہیں تو میں نے کہا یہ مشین گن تو اٹھا کے تو رستے میں ہندو دوبارہ مجھے کہیں چھین لیں گے تو یہ اکا تو کوئی نہیں چھینے گا تو میں رائز سوٹا لگاندہ ہی چلا جاؤں گا اینیوے میری مطالبے پہ وہ انکواری ہوئی ویسے بھی ہونی ہی تھی ظاہر ہے ان ویپنز کو ڈسپوز آف تو کرنا تھا نہیں انکواری ہوئی اور انکواری میں کوئی پونے چار سو کے قریب لوگ اپنے اتھیار چھوڑ آئے تھے افسروں سمیت سارے افسروں سمیت نہیں کچھ افسروں سمیت اتھیار پھینک آئے تھے اپنے چھے ماہ کا راشن چھے ماہ کا اسلا گولہ برود گاڑی ایک بڑا ٹرک سب چھوڑ آئے تھے تو سزا صرف ایک آدمی کو ہی اور وہ کون تھا وہ کیپٹن افتاب تھا کیپٹن افتاب کو ڈسپلیئر دیا گیا جنرل کی طرف سے جیو سی کی طرف سے کس جرم میں کہ اس نے اپنا ایڈنٹری کارڈ مدان جنگ میں کھو دیا ایڈنٹری کارڈ زیرا میری وہ جرسی کی پاکٹ میں تھا جو میں نے اتار پھینک کی اور پھر تو کوئی وقت ہی نہیں تھا کہ میں جرسی ڈونتا میں تو جوانوں کو اور اتھاروں کو ڈونتا رہا سارا دن اور یہ جب مجھے سزا ملی تو جنرل مجید ملک جن اس وقت چیف آف دی جنرل سٹاف بن چکے تھے پاکستان آرمی کے میں نے ان کو تین صفحے کا ایک لیٹر لکھا میں نے کہ یہ ہوا تھا اس رات اور بارہ گاؤں جو ہیں وہ دشمن کے والے کرنے کا جرم مجرم میں کپتان نہیں ہوں اس کا مجرم میجر جنرل عبدال مجید ملک اب لیفٹرنڈ جنرل چیف آف دی آرمی جنرل سٹاف اور وہ کرنل ہے جو بھاگا ہے وہاں سے اور وہ ساری فورس ہے جو لڑ نہ سکی اور سب سے بڑا مجرم جو ہے نا وہ آپ ہی ہیں لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا کوٹ مارشل کریں میرا ڈیمانڈ ہے کہ مجھے چیف آرمی سٹاف کا انٹرویو دیا جائے اور میرا کوٹ مارشل کیا جائے میں اس میں ثابت کروں گا کہ سہجرہ کا مجرم عبدال مجید ملک تھا یا کیپٹن آف تاب تھا تو ظاہر ہے اس خط کا مجھے کیا جواب ملنا تھا نہ ملنا تھا نہ ملا پھر چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں کہ نائنٹیز میں میں ایک دن فیصل مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا تو جب میں نے اسلام پھیرا تو لیفٹ سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ جنرل عبدال مجید ملک نماز پڑھ رہے تھے وہ نواز سریف کے منسٹر تھے ان دنوں میں ریلوے کے اور ان کے دور میں ریلوے لائن جو پنڈی سے کھیوڑا کی طرف آتی تھی پنڈ دادنھان وہ ساری ریلوے آنے اکھاڑ کے بیش دی گئی تھی کھا پی گئے تھے لوگ تو جب میں نے اسلام پھیرا تو میں آئے اٹھ کے تو پاس چلا گیا میں نے اسلام کیا میں نے کہا سلام علیکم بڑے خوش ہوئے کہنے لے آرمی سے لگتی ہو میں نے کہا بلکل میں کیپٹن آف تحاب ہوں ایسے دیکھا آنکھوں سے تو کہنے لے کیپٹن آف تحاب ہاں کئی کیپٹن آف تحاب میں نے کہا میں کیپٹن آف تحاب سیجرہ بیٹل ہوں اچھا آپ تصور کریں کہ ایک میجر جنرل ریٹائر اب فیڈرل منسٹر نواز شریف کا رائٹ ہینڈ مین جب انہوں نے یہ سنا کہ میجر آف تحاب سیجرہ والا تو لٹرلی خدا گواہ ہے مسجد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اٹھ کے بھاگ پڑے اور اٹھ کے اس طرح بھاگے کہ مجھے نہیں پتا کہ باہر جا کے انہوں نے جوتے بھی پہنے ہوں گے یا نہیں کیونکہ جھنڈے والی کار تو کھڑی تھی اس پر بیٹھ کے اور نکل گئے تو یہ بیٹھ لاب سیجرہ کی کہانی ہے اب میں اور بھی بڑی لمبی بات چیت ہے اس میں لیکن چونکہ میں نے آپ کا پہلے بھی بہت سارا ٹائم لے لیا ہے تو مرحل میں اس پہ آپ کو ختم کرتا ہوں اور سنائی میں نے اس لیے اس لیے نہیں کہ میں کسی کو شرم دلانا چاہتا ہوں اس لیے نہیں کہ میں آج کی پاکستان آرمی کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے باوجداد کیا تھے اس لیے کہ آج والے لوگوں سبق سیکھو میں نے اس پہ کتاب لکھی ہے یہ مٹی کی کہانی یہ بیٹل آف سیجرہ پہ ہے اس پہ نقشہ بھی بنا ہوئے آپ دیکھ لینا آپ کو دکھائیں گے یہ اس میں تصویریں بھی بہت ساری ہیں اس کی جنگ کی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں نے الیون ڈیو والوں کو لکھا آج سے داس پندرہ سال پہلے میں نے کہا کہ سیجرہ آج بھی آپ کے اپریشنل ایریا میں ہے اور میں میرے سے زیادہ سیجرہ کو کوئی نہیں جانتا کیونکہ میں نے وہاں وہ جنگ لڑی ہے جس میں وہاں پٹائی ہوئی جس میں ہم وہاں سے فرار ہوئے جس میں میں نے جو رول ادا کیا وہ ان سب چار سو لوگوں کو ادا کرنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہوا میں نے کہا مجھے آپ بلائیں میں آپ کی افسرز کو بتاؤں کہ وہ جنگ کیسے لڑی گئی تھی اور آئندہ وہ جنگ آپ کیسے لڑیں گے تو بہرحال بقت کی کمی کا بھی حساس ہے بقت لیا بھی میں نے بہت ہے تینکیو وری مچ انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے موسیقی